محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پروگرام میری پہچان لیے آپ کی مزبان سہری شکاف کے قدمت میں حاضر تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سلامتی رکھے خیر رکھے اور ہم سب میں عبادت کا ذوق پیدا کرے اور اس شوق اور اس محبت کے ساتھ ہم رب کی بارگاہ میں جائیں کہ ہم اپنی تمام تکالیف اپنی تمام مصیبتیں اپنی تمام پریشانیاں اس کی ذات پر توقل کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے آگے رکھتے کیونکہ جب کوئی سر ندامت سے جھکتا ہے جب کوئی سر عز و عاجزی سے جھکتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اس خیال سے جھکتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا میرا خالق میرا مالک ایک ہی ہے اور وہ مجھے ہر مشکل اور ہر پریشانی سے بچانے والا ہے تو یقین کیجئے اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے اور جب وہ وسیلہ پیدا کرتا ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے تو ان کو پہچاننا ان کو جاننا اور ان کو سمجھنا کیونکہ کچھ لوگ مشکل اور تکلیف اور پریشانی میں یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ ہمارا سب کا پیدا کرنے والا ہمیں ان مشکلوں اور مسیبتوں سے بھی نکالنے والا ہے کیونکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان تمام چیزوں کا بروے کارلا رہے ہوتے ہیں لیکن جو ایک اصل چیز ہوتی ہے اس کو بھول بیٹھتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے توقل کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اس لیے کہ ازروع قرآن ہمیں اس کے بارے میں بار بار آگاہی دی جا رہی ہے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یقینا ہمیں وہ رہنمہ پھول ملتے ہیں کہ جن پر چل کر ہم اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں آئیے میری پہچان میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور میری معزز مہمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی کریں گی رہنمائی آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب میری پہلی مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ انہی کے ساتھ موجود ہیں میری دوسری مہمان طیبہ عبدالرزاق دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہوں گی اور توقل اور اس کی اہمیت ایک ایسا اہم ٹاپک جو ازروع قرآن ابتدا کی جائے اور اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جائے تو ہمارے تمام ناظرین کی بھی رہنمائی ہو شکریہ سہیدش بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا انکنتم آمنتم باللہ فالہی توقل صدق اللہ مولانا اللہ توقل کیا ہے لوگت میں دیکھتے ہیں اس کا مہنی تو یہ وقالت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہم ویسے توقل اللہ کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل بھروسہ ہمارا اس اللہ کی ذات پر ہو اور یہ ایمانیات کے بلکل ساتھ ساتھ ہے جیسے میں نے ابھی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ بھی کرو پھر ایک اور جگہ ہے اشارت باری طالعہ اللہ فتوقلو انکنتم مومن اللہ پر بھروسہ کرو مومن نہیں ہو کیا تم اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں اللہ پر تمہارا کامل بھروسہ ہونا چاہیے اس لئے علماء اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ توقل یقین کے مقامات میں سے ہے اور یقین آپ کو پتا ہے کہ دل میں نور پیدا کرتا ہے اور شک کو دور کر دیتا ہے مگر جو ایک مروجہ نظریات پائے جاتے ہیں میں اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ توقل کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ہاں یہ اسباب ہم استعمال کرتے ہیں اور کن چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں رزق کے لئے زیادہ استعمال کی جاتے ہیں پھر کوئی پریشانی آ جائے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ کوئی بھی امتحان کوئی بھی رکاوٹ آ جائے تو ہمیں اسباب دنیا کے دیکھنے ہیں اور ان کو استعمال کرنا ہے تیسری چیز جب ہم کسی جائز کام کا ارادہ کرتے ہیں کسی نئے کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں کاموں میں ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے جبکہ عامومی یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اسباب استعمال کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہی سارا کچھ ہیں اور مسبب الاسباب ذات سے نگائیں ہٹ جاتی ہیں اب جیسے کوئی رزق روزی کماتا ہے جاتا ہے محنت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنی محنت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اپنی محنت کے بل پر یہ پیسہ کمایا میں نے اپنی محنت پر یہ کیا اور کوئی پریشانی آ جائے تو خود ہی اپنی عقل سے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے تو ایک جو رجوع کرنا ہوتا ہے کتاب اللہ کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی طرف کہیں وہ رہ جاتا ہے آج کی مادہ پرست دور میں ہم جس میں زندگی گزار رہے ہیں انسان ہر انسان اپنے آپ کو عقل قل سمجھ رہا ہے اور وہ خود ہی فیصلے کرنے لگ جاتا ہے پھر اسی طرح کوئی کام آپ شروع کرنے لگے ہیں تو ظاہری اسباب دیکھنے پڑتے ہیں تو ان پر بھروسہ نہیں کرنا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو توکل اس کی ذات پر ہو اور دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنا اور پھر کہنا کہ میرا بھروسہ بس اللہ کی ذات پر ہے اسباب کو استعمال ہی نہ کرنا یا ان کے لئے تگو دو ہی نہ کرنا اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اسباب کو استعمال کریں دیکھیں اپنی ساری اردگرد جو بھی سہولتیں اللہ ہی کی طرف سے عطا کرنا ہے بھروسہ اس کی ذات پر رکھیں اسباب پر نہ رکھیں یہ ہے اوریجنل اس کا جو تصور ہے پھر آپ دیکھیں کہ جب جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے پھر اس کے قریب گبرات یا پریشانی یا غم یا فکر نہیں آتی یہ انبیاء کی صفت ہے اور صفات محمودہ میں سے کہتے ہیں کہ آلہ انسانی صفت ہے جس کا بھروسہ اپنے اللہ کی ذات پر ہو تو وہ خوف اور غم سے بے نیاز ہو گیا وہ مایوسیوں سے نکرد آیا اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور پھر آپ دیکھیں تو بھروسہ جب اس پر کیا جاتا ہے آپ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کسی پر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ کے لئے کوشش کرتا ہے کہ اس کا بھروسہ مجھ پر ہے میں کچھ نہ کچھ اس کے لئے کر کے دکھاؤں یہ ایک دنیاوی اسباب کو استعمال کرنے کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں بچے کا اپنے ماں باپ پر ہوتا ہے بچے کا ماں باپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے یا ایک موکل ہے وہ وکیل کو بناتا ہے تو وکیل پر بھروسہ کرتا ہے یہ ایک دنیاوی معاملات ہیں تو بھروسہ جب کرتے ہیں تو پھر ہم اس پر چھوڑ دیتے ہیں معاملات کو تو جب بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو تو پھر ہم معاملات کے لئے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وہ دیکھنے والے ہیں پھر اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے قرآن و جید میں فرمایا ایک جگہ فرمایا جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ مایوسی سے بچو مایوسی جو ہے بے شک وہ اللہ پر بھروسے کی منافی آ جاتی ہے تو یہ مختلف انداز سے توقع اللہ کی تاقید کی گئی اور اس کے فائدے بھی بتائے گئے اور مایوسی تو سرہ سر آپ کو ناکامی کی جانب لے کر جاتی ہے اس لیے مایوسی سے تو آپ نے سو گز دور رہنا اور کبھی سوچنا ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ میں مایوس ہونا ہے اس لیے کہ جو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر رکھتا ہے میں آپ کی طرف ہوں گی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمارے لیے سرہ سر رہنمائی ہیں تو میں چاہوں گی اس حوالے سے آدیس مبارکہ کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں توقع کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سہرش یہ بات بشک سچ ہے کہ توقع کی حقدار صرف اور صرف جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہی کامل توقع کیا جا سکتا ہے یہ توحید کا حق ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر توقع کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف توقع اللہ رب العزت پر اس کی تلقین فرمائی بلکہ اپنی ذات سے خود ایسے نمون توقع کے پیش کی جن سے پتہ جلتا ہے کہ سب سے بڑھ کر توقع کرنے والی ذات سب سے بڑھ کر توقع کرنے والی ہستی صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایک مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر توقع اس طرح کرو جس طرح کا حق ہے اور اگر تم اس طرح توقع کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرماتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ تو آشیانوں سے نکلتے ہیں لیکن بھر پیٹ آشیانوں میں واپس آتے ہیں اب آپ دیکھیں توقل کے بنا پر اشرف المخلوقات کے لیے دی جاری ہے مثال پرندوں کی جو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہیں ایک ناچیز ایک حکیر سی اللہ رب العزت نے ایک مخلوق ہمارے عامال ہمیں ناچیز اور حکیر بنا دیتے ہیں ہماری توقل کی بیس پر کے ہم توقل نہیں کرتے آپ پرندوں کی ہی مثال اس لیے دی کہ وہ جب آشیانے سے نکلتے ہیں تو وہ پیچھے اپنے آشیانے کی فکر نہیں کرتے اس کے بعد جب وہ واپس آ جاتے ہیں آشیانے میں زخیرہ اکھٹا کر کے نہیں لے کر آتے کہ ہم اگلے دن کیلئے کیا کھائیں گے ان کا اتنا توقل ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا اور پھر اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ حضور اللہ پر اس طرح جو بندہ توقل کرتا ہے تو اس کا دل اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے ایسے شخص کو جس کا دل پرندے کے دل جیسا ہوتا ہے اب علماء کرام فرماتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی کیسی پیاری مخلوق ہیں کہ جو اللہ پر توقل کی ایک بہترین مثال ہے جو زخیران دوزی نہیں کرتے کمزور ہیں نازک ہیں ذرا چیل کی نظر پڑ جائے قاب کی نظر پڑ جائے تو جان سے بھی چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے معصوم بچوں کے لیے جب نکلتے ہیں اڑتے ہیں تو پھر ان کو یہ فکر ہوتی یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کہاں سے لینا انہیں پتہ اللہ کی ذات دینے والی ہے تو وہ نگاہ رکھتے ہیں اور جہاں ان کو ملتا ہے وہ چک کر لی آتے ہیں اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ پرندوں کے دلوں کا اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر دل میں دو چیزیں ہیں ایک تو ان کے دل میں رقت ہے رقیق ہے ان کے دل اور دوسرا ہے کہ ان کے دل میں توقل ہے اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ ہے جب باہر نکلے تو گوصلے کی فکر نہیں ہے اور جب گھر آئے تو پھر اگلے دن کے رسک کی فکر نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی پاک سے کس کس طرح سے ہمیں خود کس طرح سے عمل کیا آپ براغ کی ہسٹری دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ براغ بیتاب تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبار ہوں لیکن پھر بھی جب صدرد المنتحہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھا یعنی توقل کیا جائے اللہ رب العزت پر لیکن اپنے اسباب اپنے حکمت عملی سب کچھ اختیار بھی کیا جائے ساتھ ساتھ توقل یہ ہے کہ کھنجر کو رکھتے از اپنا اور پھر نصیب اس کی تیزی جو ہے وہ مقدر کے حوالے کرتے ہیں یہ اس طرح سے یعنی کہ ہم توقل کریں اللہ رب العزت کے اوپر لیکن مکمل طور پر اپنی تدابیر بھی بنائیں تدابیر پر اختیار کرنے ہیں امتیاز باجی بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ بلکل دیکھیں ایک شخص آتا ہے سباری پر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے آئے ہو تو اس نے کہا کہ اونٹ پر آیا ہوں تو پوچھا کہ وہ اونٹ کدھر ہے تو اس نے کہا اللہ کے توقل پر چھوڑ دیا فرمایا ہے نہیں جاؤ اسے باندھو پھر بھروسہ اللہ پر کرو تو یہ ہے کہ اسباب کو استعمال کرنا مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر رہے یہ اندر آپ کے قلبی اتمینان عطا کر دیتا ہے کہ آپ کو جو ہم نے بات کی کہ فکر اور پریشانی نہیں ہوتی شخصیت میں اعتماد اور توازن آتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اول دن سے لے کر غارِ حرا سے نکلیں اس پیغام کو لے کر اور آپ کا لمحہ لمحہ اس بھروسے کو دکھاتا ہے یہاں تک کہ ایک ہاتھ پر آپ فرماتے ہیں ایک ہاتھ پر چاند آکے رکھ دو ایک ہاتھ پر صورت میں اس دین کی تبلیغ سے واسن ہوں سبحان اللہ کیا خوبصورت پہلوں ہیں اور جب ہم یہ توقل کی کیفیت دیکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو جانتے ہیں تو یقین کیجئے ناظرین کے قدم خود اس راستے پر چل پڑتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے بھی مکمل رہنمائی لیے ہوگا ہمارے ساتھ دے گا آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقت کے بعد ناظرین پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں توقل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک انسانی زندگی کی اہم ضرورت اور خاص طور پہ جب اللہ رب العزت کا ذکر آ رہا ہو جب اس کی پاک ذات کا نام ہم لے رہے ہوں تو پھر اس پر بھروسہ اس کا میار کیا ہونا چاہیے اگر ہم اس میار کی طرف جاتے ہیں اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جن لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو ہمارے اسلاف ہیں جو ہمارے بڑے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں سیرش اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کی بات کریں کہ انہوں نے کیسے بھروسہ کیا تو سب سے زیادہ جیسے ہم نے خیروں میں کہا کہ انبیاء کی صفتہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا پھر انبیاء میں نبی کریم علیہ السلام کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے تو اب بھی بات کی کہ آپ کی آیات طیبہ کا لمحہ لمحہ یہ بتاتا ہے بے شک بے شک کہ آپ کا بھروسہ کس قدر اللہ پر ہے اور یقین کے کس آلہ درجے پر ہے بے شک بے شک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اسے بھی یقین عطا ہو جاتا ہے تو میں کچھ واقعات رکھوں آپ کے سامنے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آگ جلائی گئی ان کے سامنے مگر ایک لمحے کو بھی جو استراب آیا ہو یا آپ کی اس قلبی کیفیت پر تھوڑا سا بھی فرق آیا ہو ایون یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ جبریل امی آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لوٹ جا میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے تو یہ کیا ہے یہ بھروسہ ہے اللہ پر پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بنی اسرائیل کو لے کر جاتے ہیں اب پتہ ہے کہ پیچھے فراؤن آ رہا ہے لشکر لے کر آ رہا ہے کوئی راستہ بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا سامنے سمندر ہے مگر تبکل اللہ پر ہے کہ وہ کیوں گھبرائیں کیوں پریشان ہو تو یہ میں نے ایک دو مثالیں دی آپ کو اس تمام انبیاء کی یہ صفت ہے کہ بھروسہ ان کا میشہ اللہ پر رہا پھر ہم دیکھتے ہیں اولیاء اعظام کو نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے والے حضور گوث العظم ہیں آپ کے پاس خلیفہ وقت عباسی خلیفہ وہ درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں لے کر آتا ہے کہ آپ یہ قبول فرمائیں اور آپ پکڑتے ہیں اور ان سے خون گرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ عوام کا خون چوس کے تم میرے پاس لے کر آئے ہو تو فوراں اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں تو اولیاء اعظام کی زندگیوں سے یہ ملتا ہے کہ کبھی انہوں نے بادشاہوں کے نظرانوں کو قبول نہیں کیا اور ان کا جو لنگر جاری رہتا تھا سب کا سلطان علیہ کو خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جو میرے پاس آتا ہے وہ غریب ہے وہ موتاج ہے وہ سب اللہ کی مہمان ہیں تو لوگ کہتے تھے آپ کر کے آپ یہ مہمان ہمیں دے دیں مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے مہمان میں دوسروں کو کیوں دوں اللہ نے میرے پاس بھیجائے تو یہ کیا تھا ان کا یہ بروسہ ہے ان کا اللہ پر پھر آپ نے کہا کہ میار کیا ہونا چاہیے علماء نے تین چیزیں بیان کی ایک تو شروع میں ہم نے کہا عوام الناس کے لیے کہ اسباب کو استعمال کرنا مگر اسباب پر بروسہ نہیں بروسہ اللہ پر ہو اس سے اگلا سٹیپ کیا آتا ہے اسباب استعمال کرتے ہوئے نگاہ بھی ادھر نہ جائے استعمال ضرور کریں مگر نگاہ دھیان فکر یقصوی اپنے اللہ کی طرف یہ خاص لوگوں کا توقع ہے اور خاص الخاص تو خود کو مٹا ڈالتے ہیں اور اس مسبب الاسباب کو پا لیتے ہیں افعان الہی کے اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جہاں انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی چو کر نہیں ہو زیادی اور صوفیاء نے اس کو تین سٹیپس میں بیان کیا کہ ادنا درجہ یہ ہے توقع کا کہ تم عارضو کو ترک کر دو اب عارضو کو ترک کرنا کیا ہے خواہشوں کے ذریعے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بروسہ اللہ پر کرو کہ جو حالات سامنے آئیں ان کو فیس بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے تمہارے اندر عارضو نہ رہے خواہش نہ رہے تو تمہارا بروسہ اللہ پر رہے گا اس سے اوسط درجہ یہ ہے کہ تم اختیار کو بھی ترک کر دو تم سوچو کہ میرا رب کیا چاہتا ہے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تو بندہ اللہ پر بروسہ ایسا کرے کہ اس کی اپنی مرضی اور اختیار قتم ہو جائے وہ اپنے رب کی پسند اور ناپسند میں فنا ہو جائے یہ ہے یقین کا مقام جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو دل میں نور پیدا ہو جائے اور یہ یقین کا مقام ہم دیکھتے ہیں اہلِ بیعت کے گھرانے میں کہ ایک ایک بچہ اس کا عالی وصف نظر آتا ہے یعنی یقین ایسا کہ فکر ہی نہیں اور جو آ رہے ہیں اس کے لیے بدستر خان کا ہے تمام جبکہ گھر میں نہ غلہ ہے نہ آناج اس کے باوجود اللہ کی ذات پر اتنا بروسہ کہ آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا اور بے شمار مثالیں ہیں کھانا کھلاتے چلے جاتے ہیں اور محبت کس کی ہے اس اللہ کی محبت ہے اس لیے ایمان اور توقل ساتھ ساتھ ہیں ایمان ہے تو محبت ہے محبت ہے تو توقل ہے بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ پر توقل کی اور یقین کامل کی جب انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی ہم بات کریں کیونکہ یہ وہ پوزیٹیو ریز ہیں جو دوسروں تک بھی جاتی ہیں جب توقل انسان کی آلہ صفات ہیں جو اس کی باطلی صفات ہیں اس میں سے جو آلہ صفت ہے اس میں سے توقل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر توقل کرو تو اللہ رب العزت وہاں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہو اور پھر اس سے انسان کے اندر ایسی پوزیٹیو اسرات آتے ہیں ابھی باجزہ نے قرآن اور حدیث کی روشنے میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں پوزیٹیو اسرات کیا تھے سب سے پہلے جو ایک طاقت پر بلیو ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کون سی طاقت جڑی ہوئی ہے وہ طاقت جس کے دست قدرت میں ہمارے تمام تر امور ہیں جو اگر پودوں کو پودوں کو کئی رنگ عطا کر دیتا ہے کئی پھول عطا کر دیتا ہے کئی خوشبویں عطا کر دیتا ہے کسی کا ہوم یعنی شلٹر وابستہ کر دیتا ہے گھونسلے آشیانے کسی کے وہاں سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ رب جو ہر ایک چیز کو اس قدر بہتر حکمت سے لے کر چلتا ہے اس طاقت پر ایک بلیو آ جاتا ہے انسان کا پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اس طرح کا توقل کرتا ہے سوچ کے ساتھ تو اللہ رب العزت وَيُحِبُ الْمُتَوَقِّلِينَ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت متوقلین سے ان سے محبت فرماتے ہیں اب جو اللہ رب العزت ہم سے محبت فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت کیا ہی بہتر دوست ہے اس کی دوستی کس قدر بہتر ہے پھر وہ ایک دوست جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تمام اختیارات ہیں جس کے پاس وہ اپنے دوست کے لئے کیا کیا نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو محتاجی سے انسان بچ جاتا ہے یعنی اگر آپ کو آپ ایک اللہ رب العزت پر توقل کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ الگ الگ وسیلے نہیں ڈھونتے پھرتے محتاجی سے بچ جاتے ہیں پھر ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نیجات تو پھر وہ ایک انسان جب محتاجی سے بچ جاتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اللہ رب العزت ہی اس کا سب کچھ کار فرما ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی دستے کجرت میں اس کا سب کچھ ہے تو پھر اس کو محنت کی بھی عادت ہو جاتی ہے کہ اسے کسی اور سے کوئی وابستگی ہے یعنی اسے اللہ رب العزت سے وابستگی ہے اور اللہ رب العزت محنت کرنے والوں کو بھی دوست سکتا ہے تو پھر ایسی دوستی عطا ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ تعالی کا توقل آپ کا توقل کیسا تھا کہ آپ کے گھر پر مہمان آتے ہیں اور وہاں آپ کی کنیز آپ کو بتاتی ہے کہ مہمان آئے ہیں لیکن روٹی صرف ایک ہے آپ کہتی ہیں اسے خیرات کر دو مہمان زیادہ ہے روٹی ایک ہے کہتی ہیں خیرات کر دو پھر ایک شخص آتا ہے کسی کا غلام وہ ایک بر چار روٹیاں لے کر آتا ہے آپ کہتی ہیں یہ میری نہیں ہے ایک بر پانچ روٹیاں لے کر آتا ہے آپ کہتی ہیں یہ میری نہیں ہے پھر جب وہ دس روٹیاں لاتا ہے تو آپ اس کو قبول بھی فرما لیتی ہیں پھر مہمان پوچھتے ہیں کہ وہ بھی تو غلام ہی تھا وہ آپ کا ہی ایڈریس بتا رہا تھا پھر آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایک گناہ دیتا ہے ایک گناہ خیرات کرتا ہے میں اس کو دس گناہ آتا کرتا ہوں تو پھر یہ دس گناہ میری تھی باقی میری نہیں تھی توقل کہ یہ آپ کے اندر کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اپنے رب کے ساتھ جب تعلق قائم ہو جاتا ہے جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے اس بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے جو مانگوں گا جو اس کا وعدہ ہے وہ عطا کرے گا تو پھر انسان اس کیفیت میں داخل ہو جاتا اور وہ بڑا خوبصورت چھی ہے جس میں ابھی طیبہ نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اگر سجدہ فکر ہو بے شک بے شک پھر آپ دیکھیں تو ایک شخصیت میں اعتماد آ گیا یہ طاقت پر بلیف کیا ہے اس لیے ہم نے کہا یہ تین چیزیں ایک ایمان ایک محبت ہے جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو راز مل جاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں تو کلم بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ حکم لکھ رہا ہوتا ہے کلم رہا ہے مگر لکھوانے والا کون ہے وہ بادشاہ ہے تو طاقت کفایت میرا ہنر میرا علم یہ سب کچھ اس بادشاہ کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کی ذات ہے جو قادر مطلق ہے جو قادر مطلق ہے تو میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے حکم سے ہو رہا ہے اس کے ازن سے ہو رہا ہے میرا بھروسہ اسی کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ جڑا رہا ہوں وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو کیا بات ہے کیا بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ رب العزت ان کا مددگار ہو جاتا ہے جس کی نگاہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہو راقع دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو یہ وہ واحد وسیلہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام مسیبتوں سے بچانے والا ہے صرف اس کو سمجھنا اس بات پر توقع کرنا اور اس کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اقل اقل سمجھ لیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کیا ہے آج ہم علم حاصل کر کے آئے تھے ہمارے علم کی بدولت ہمیں یہ مل گیا اور ہم نے یہ کر لیا میں یہاں میں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ میں جو ہے وہ انسان کے اندر وہ تقبر پیدا کر دیتا ہے وہ ایک برائی پیدا کر دیتا ہے ایک برائی کی جڑ جسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان اجز و آجزی کو بھول ہی جاتا ہے میں ہی تو بنیاد ہے ساری خرابیوں کی وہ میں ہی تو کہتی ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں بڑا علم والا ہوں میں حسن والا ہوں میں مال والا ہوں اس لیے ہم نے کہا کہ بٹا دینا خود کو یہ خاص لوگوں کی اللہ کے پیارے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے یہ بننا ہے یہ آسل کرنا ہے نہیں وہ کہتے ہیں خود کو مٹانا ہے خواہشوں کو مٹانا ہے مٹاتے ہیں تو اس کو پا لیتے ہیں بھروسہ اس پر رہتا ہے اور یہی بھروسہ پھر اسے آلہ درجہ عطا کرتا ہے اور قرب عطا کر دے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں آج ناظرین توقل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہے گا مزید سوالات ہیں مگر ایک میں ناظرین پرگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اور آج ہم بات کریں توقل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر ایک کو اتا کرتی ہے اس پوری دنیا میں نہ ہی کوئی تقسیم کے ساتھ سورج نکلتا ہے نہ ہی کسی تقسیم کے ساتھ چاند نکلتا ہے سورج چاند ستارے سب کے لیے برابری کا اصول لیے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ذات پر کس طرح سے توقل رکھنا ہے اس لیے کہ وہی دن کو نکالنے والا ہے اور وہی رات کو قائم کرنے والا ہے اور پھر اس رات کو ختم کر کے وہی دن کا سورج تلو کرنے والا ہے جس کی روشنی میں ہم اپنے تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں کیا اس کے منفی اثرات ہوں گے اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے یہ سوچ کر ہی مجھے تو خوف آتا ہے لیکن چونکہ یہ سوال بھی لازم ہے میں چاہوں گی تیباس پر بھی آپ ضرور روشنی ڈالیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے ناخوش ہے یعنی اگر وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں گھر سے نکلتے وقت کی دعا سکھائیں بسم اللہ ہی توقل دول اللہ یا اللہ ہمیں تجھ پر توقل کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے کہ میں تجھ پر توقل کرتا ہوں یعنی ہمیں کوئی توفیق ہمیں مل ہی نہیں سکتی ہمارے پاس طاقت ہے نہ توفیق ہے کہاں سے عطا ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت سے اگر طاقت اور توفیق دونوں ہی اللہ رب العزت سے عطا ہو رہے ہیں پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ نتیجہ ہمارے اختیار میں ہے ہم یہ سوچ لیتے ہیں ہم نے جو کام کیا ہم نے جو ہم نے وسائل لگایا جو ہم نے اسباب اختیار کیے ان سب کے نتیجے میں ہمیں ملے گا اگر طاقت اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا نتیجہ بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے جب انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ اس کے پاس وہ اپنے نتیجے کے اوپر اٹھکا رہتا ہے کہ میری کوشش کے نتیجے میں ہے تو وہ اللہ رب العزت پر توقع نہیں کرتا اور وہ اپنی باتوں کا رونا روتا ہے مایوسی کرتا ہے اور مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ ہم جانتے ہیں پھر انسان انتشار کا شکار ہو جاتا ہے ہر دوسری تیسری چیز کے اوپر وہ بلیف کرنے لگتا ہے بہت جلدی جلدی ایک وسیلہ چھوڑ کر دوسرے وسیلے پر دوسرا چھوڑ کر تیسرے پر اور وہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین نہیں کرتا اپنے کام کی اجلت چاہتا ہے کہ مجھے نتیجہ جلدی مل جائے بلکل وہ چاہتا ہے کہ مجھے نتیجہ جلدی مل جائے اور پھر جب انسان اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا نہیں ہو رہا تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور یہ اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں وہ دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں پھر اس طرح سے اور ان کے پاس وہ ہر بات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں ہر بات کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں اللہ رب العزت سے اور پھر ظاہر سی بات ہے جو بے تبقل ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں رہتے آج کل ہم لوگ پیغام بھی آج اس کے یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی کم از کم ہم تقسیم پر تو راضی رہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس نے یہی کام کیا تو اسے اس چیز کا عجر ملا لیکن میں نے یہی کام کیا تو مجھے اس کا عجر نہیں ملا یعنی ہم اللہ رب العزت کی بے تبقلی میں ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پر بھی راضی نہیں رہتے ہیں ناظرین یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو آگاہ کر رہی ہیں کہ ہمیں دھیان کرنا ہے اس جانب کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ سانسوں کا سفر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے ابھی یہاں سے ہم اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے ہمیں نہیں پتا اور پھر اس زندگی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کر چلنا کہ میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا واسطہ ہے اس بارے میں سوچئے اور ان منفی اثرات سے بچئے شکوے شکایات سے بچئے کیونکہ یہ آپ کو بے عملی کی طرف لے جاتے ہیں اور بے عملی جسے ہم نے بتایا کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے میں ان لوگوں کے بارے میں بات بھی کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا اللہ پہ توقع کر لیا اب ہم بیٹھیں جو کچھ بھی ہوگا خود ہی آ جائے گا اس حوالے سے بھی کیونکہ دیکھیں ہم ابھی اس باپ کے حوالے سے بہت دیر سے بات کر رہے ہیں لیکن یہ ایک پہلو میرے دماغ میں چل رہا تھا کیونکہ کچھ لوگ اس نکتے پر بھی اٹکے رہتے ہیں جی ہاں سہرش جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ توقع کا ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھیں میں نے تو بھروسہ اللہ پر کر لیا یہ بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر چلنا اس نے تو میندی کو اپنا دوست قرار دیا ہے اور اس نے تو قصب حلال کے طریقے بتائی ہیں قرآن اور شریعت نے واضح طریقے بتائی ہیں کہ تمہارے یہ حالات ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے وہ ہر طرح کے حالات کا حل بتا رہا ہے اور جب ہم رجوع نہیں کر رہے اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے تو ہمارا یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے اسے میں ایک اور عام انداز سے کہوں کہ جیسے ایک وکٹ پر کھڑا ہونا تو اس نے ہر بال کو کھیلنا ہے تو آپ کے سامنے جو حالات آ رہے ہیں یہ حالات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ حالات میں اب آپ کو کیا کرنا ہے جدو جہد وہ ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے جیسے آپ نے آج کل بیروزگاری بہت بڑ گئی ہے آپ ڈالیں نہ آپ متحرک ہوں فعال ہوں آپ مختلف کمپنیز میں جائیں اپنی سی ویز ڈالیں آپ جائیں انٹرویو کی تیاری کریں یہ سب مگر آپ کا کل بھی اتمینان اس اللہ پر جسے ہم نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا حرکت کرنا ہے یہ اللہ کو پسند ہے اب عبادت میں بھی اگر کاہلی اور سسی سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے تو ایک ہمارا پورا نظام عبادت نظام معاشرت ہاں جی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے متحرک اور فعال ہو کر محنت کرنی ہے ایک نوجوان مسجد میں دن دہارے بیٹا رہتا ہے بیٹا رہتا حضرت فاروق اسے مسجد سے باہر نکالتے ہیں کہ جاؤ یہ وقت ہے تمہارا رزق کمانے کا تو تمہیں محنت کرنی ہے جدوجود کرنی ہے اور آپ دیکھیں تو آج معاشرے میں بے عملی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر لحاظ سے اور ہمیں اپنے آپ کو بوسٹ چپ کرنا ہے ہمیں ان سارے اسباب کو استعمال کرنا ہے جو ہمارے سامنے آئے اور پھر بھروسہ ہمارا اللہ کی ذات پر ہو آپ اسے دیکھیں تو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھروسی کی کیا ہے کہ ان پر پتھر کی چٹانے بھی رکھی جاتی ہیں تو آہد آہد پکارتے ہیں انتہائی سخت آزمائش بھی آ جائے تو بھروسہ اس ذات پر رہے حق پر ڈٹ جانا ثابت قدمی عطا کرتا ہے یہ بھروسہ اس لئے ہم نے کہا کہ صرف ہم نے اس کو رزق کے حوالے سے نہیں ہر پہلو سے دیکھنا ہے توقع ہمارا پوری زندگی پر آوی ہے ہمیں کوئی مشکل آئے تو ہم حق پر بات پر ڈٹے رہیں پھر ہم نے کوئی کام بھی کرنے کا ارادہ کر لینا ہے کوئی نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ شادی بیعہ ہے وہ کاروبار ہے وہ گھر کی کیپنگ ہے کچھ بھی ہے اکثر لوگی کرتے ہیں کہ جی بیٹھے رہے ہیں آ جائے گا بھئی کچھ بات تو کرو اسباب نے سارے کرنے ہیں میند کرنی ہیں اور پھر اس کے بعد بھروسہ اور اگر اس میں دیر ہو جائے ٹھیک ہے نا یہاں پر بھی ایک ضروری بات ہے ناظرین اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہم نے توقع کیا ہم نے اسباب اختیار کیا لیکن پھر بھی دیری ہو رہی ہے ہم دیکھیں تو مکی دور ہے نمی کریم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کون ہیں وہ امام الانبیاء سید المرسلین اور کتنے لوگ ایمان لے کر آتے چند سو لوگ مہاجرین اس وقت کتنے تھے تیرہ برس ہیں مکی دور کے مگر کیا ہے فرمایا کہ یہ طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آزمائشوں سے گزرو گے تو عطائے ہوں گی تو ان اللہ حماس صابرین ان سے گزرو مگر صبر کے ساتھ تو ہمارے لئے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سب سے زیادہ کامل نمونہ ہے استراب نہ آئے بیچینی نہ آئے انہیں آزمائشوں نے تو آپ کو آلہ درجہ دینا ہے ان آزمائشوں میں آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے کہ بروسہ اسی پر رکھنا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ تینوں پہلوں میں توقع علی اللہ ضروری ہے صرف رزق کے حوالے سے نہیں رزق میں بھی چاہیے عام معاملات میں بھی چاہیے ہر پریشانے میں بھی چاہیے معاملات زندگی کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو اس لئے کہتے ہیں کہ ہم جیت زندگی کے تمام معاملات میں بروسہ کامل بروسہ اللہ کی ذات پر اور یہ جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا بروسہ زیادہ ہوگا اتنا توقع کیا پیغام دیں گی آپ پیغام یہی دوں گی کہ ہم اپنی زبانوں کو حرف تشکر سے تر رکھیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں چاہے آپ کو وہ تھوڑی محسوس ہوتی ہے چاہے آپ کو وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے ہر وقت آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور ظاہر سی بات ہے جب نعمتوں میں اضافہ ہوگا تو آپ کا توقع اللہ رب العزت پر مضبوط ہوگا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا بہت شکریہ آج ہم بات کر رہے ہیں توقع اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اور ہم نے بہت ساری چیزیں آج سمجھی اور یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اللہ کی ذات پر بھروسہ بہت لازم ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ جانا بلکہ اس کے بعد ان اسباب کا ان وسائل کا استعمال کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے ضروریات زندگی اور معاملات زندگی کے لیے تمہیں عطا کیے ہیں بعض دفعہ وہ وسائل آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے اور بعض دفعہ وہ وسائل آپ سے دور ہوتے ہیں لیکن آپ کو تقدہ کر کر ان تک پہنچنا ہوتا ہے یہ زندگی کے وہ امتحان وہ آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر ہی ڈالتا ہے اور ان پر ڈالتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے اور ایسا شخص جو زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوتا ایسا شخص اس پر کوئی مشکل نہیں آتی کوئی پریشانی نہیں آتی تو اس کو تو یہ سوچنا چاہیے اس کا تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے نراز ہو گیا کہ میرے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو اس طرح سے یاد کروں اور پھر اگر ایسا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو تب بھی آپ کو سجدہ ہے شکر ادا کرنا ہے اور ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا ہے کیونکہ وہ ایک کیفیت اللہ پہ بھروسے کی کہ ایک شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے تو وہ بھی وہاں پر بھی ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب انسان اکثر اس رستے سے بھٹک جاتا ہے کیونکہ اس کی عطا ہے وہ تو عطا ہی کرنے والا ہے لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تمام معاملاتیں زندگی خود کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا بہت بڑا عمل دخل ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہوں گے یعنی اگر میں نے نہیں کیا میں اور جاؤں گا تو کیا ہوگا میرے جانے کے بعد یہ کون کرے گا میں تو یوں کر سکتا ہوں میں تو یوں کر سکتا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں تو معاملاتیں زندگی نہیں رکھتے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کیونکہ زندگی چار دن کی ہے آج ہم ہیں کل نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن معاملاتیں زندگی چلتے رہیں گے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھئے اپنے تمام کاموں کو اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ابتدا کیجئے انشاءاللہ انجام تک پہنچانے والی ذات اللہ تبارک وطالہ کی ہے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں اپنی میز بان سیرے شک کو دیجئے گا اجازت فیمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ موسیقی